اسلام علیکم دوستو چھٹی کا دن سورج ابھی نہیں نکلا ہے اور میں اپنی گاڑی کی ونڈو سے باہر چھاکتا ہوا آپ سے مخاطر آپ کے دوست فریقستانوں میں گھوم رہا ہوں اور مقصد بڑا بہتر ہے اس وقت دیکھئے ماحول کیسا ہے باہر کا اس سامنے ایک جگہ نظر آئی ہے شاید کوئی ٹوٹا ہوا گھر ہے کیا ہے چل کے دیکھتے ہیں یہ کیا جگہ ہے کسی زمانے میں یہ گھر رہا ہوگا یہ انٹرنس ہے یہاں کی گھر یا فارم ہاؤس کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ریگستان کے بیچوں بیچ یہ ایک کھنڈر ہے اسے کھنڈر ہی کہا جا سکتا ہے خالی زندگی کے آثار یہاں سے غائب ہو چکے ہیں چاروں طرف خاموشی سکوت چڑیوں کی آوازیں یہ حال ہے یہاں کا دور دور تک کوئی آبادی کچھ بھی نہیں ٹھہری ہوئی زندگی کے آثار ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کئی بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ میں پہلے اپنی سٹوریز کی جو ویڈیوز ہے وہ بناتا ہوں بعد میں وائس آور کرتا ہوں جناب اتنا ٹائم اور اتنی حمد میرے پاس نہیں اور اتنی ٹیکنالوجی میرے پاس نہیں کہ یہ سب کرتا ہوں میں صرف اور صرف جب میرے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے تو میں چلتا ہوں اور بولنا شوگر دیتا ہوں وہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہ لائیو کمنٹری رہتی اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جو سٹوریز ہیں وہ ریل ٹائم میں ہوتی ہیں یہ ایک چھوٹا سا جاکوزی نوہ سومنگ پولی یہ اس جگہ کی ہائی لائٹ ہے کیا کریں چلیں اس سے زیادہ بتانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس آپ کے لیے اب چلتے ہیں آگے کی طرف ہم تو بھٹکتے رہتے ہیں اور بھٹک بھٹک کے پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جاتے ہیں جہاں اوپر والے کی مرضی ہوتی ہے وہاں وہ ہمیں لے جاتا ہے چلیے آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں کہیں سامنے سے سورج اوپر آتا ہوا خوبصورت نظارہ اور سورج اوپر آتا ہاں سورج اوپر آتا ہوں ہر اے اليوم اور سورج اوپر آتا ہوں ایسی بڑے بڑے کوئے ہیں میں نے پہلی بار دیکھئے ہیں ایسی کوئے نورمال کوئے سے تفریباً ڈبل سائز ہے ان کا اب جنہیں کوئے ہیں یہ کچھ اور ہیں کچھ کہہ نہیں سکتا بلکل اجار سنسان جگہ ہے یہ یہاں کچھ نہیں ہے آس پاس اس طرح کی جگہ پہلے بھی بہت ملی ہیں مجھے لیکن یہ ایمبینس اور یہ احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا اور آج میں آپ کو بتا دوں میری گاڑی جبکہ میں گاڑی ٹھکٹا چلاتا ہوں جب آپ کو کھندر دکھا رہا تھا میں تو جیسی میں نے گاڑی بیک کری پتہ نہیں کہاں سے ایک چھوٹی سی دیوار آگئی اور آگے کا پورا معاملہ گاڑی کا تباہ ہو گیا تو صبح صبح یہ نقصان اس کی مردی یہ کسی کی پرائیوٹ جگہ ہے جہاں میں آگیا ہوں آج رستہ نہیں میں صبح صبح گھر سے نکلتا ہوں یہ قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے کیا رہا ہے آپ کا محمد شریف محمد شریف آپ پاکستان کے لگ رہے ہیں مجھے پاکستان میں کہاں کے دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان تو یہ بلکل اس کے بعد کچھ بھی کوئی بھی آدمی نہیں رہتا نہیں ہاں ادھر ہاں نہیں نہیں ادھر اور کوئی نہیں بس کوئی آپ اکیلے ہو یہ آنے کا راستہ تو بڑا خطرناک ہے یہ آنے کا راستہ بلکل یہ ڈیزرٹ کے اندر ہے کیونکہ میں راستہ دیکھ رہا تھا اس کے بعد آگے جائیں گے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں سر آپ یہاں پر یہ کس کا عربی کا ڈیر آئے گی تو آپ کے پاس مرگیاں ہیں کیمل ہیں مرگیاں ہیں مرگیاں ہیں دنبا ہے دنبا ہے کھانے پیرے کا کیا ہوتا ہے کھانے پیرے کا کیا ہوتا ہے کھانے پیرے ہیں الحمدللہ بہت ہے خود پکاتے ہیں جی اکیلے رہتے ہیں بلکل آہ تورکو تو یہاں رات میں ڈر نہیں لگتا آپ کو نہیں ڈر کسے لگتا ہے اللہ حفظ کرنا ہے تو آپ کو یہاں کبھی بھی ڈر محسوس نہیں ہو کتے سال سے رہتے ہیں یہاں کے لئے ہم پہلے دیدر تقریباً ساڑھے پانچ سال لگایا تھا چھٹی میں گیا پھر واپس آیا آپ بھی تقریباً ایک سال ہوگیا ایک سال تو آپ سوتے کا ہیں رات کو ادھر ہی سوتے ہیں کبھی آہا ٹھنڈی کمہ سمندر اچھا گرمی میں کیا ہوتا ہے بجلی بجلی نہیں ہے ادھر نہیں ادھر بجلی نہیں اور دوست آپ کے پاس آتے ہیں یہاں نہیں کبھی ایسا آتے ہیں تھوڑا کھانا مانا بنائیں گے تنے دن ہے اور اس کے علاوہ آپ کے فیملی میں بچے بڑے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں بچے کو بچے کو ارادت ہے سب کس چیز کے ہے اللہ تعالیٰ دیتا آپ وہ دکھائیے اپنا کمرہ جہا رہتے ہیں آج اللہ کو یہ یہ مندور تھا آپ کے پاس آنا تھا میری گاڑی کا ٹوٹنا مرگیاں بھاگتی تو نہیں جانور نہیں ہے کوئی بھی یہاں جنگل کا جانور جنگل میں ہوئے گے شایٹی تو نہیں آتا یہ مضبوط بند کیا ہوئے بند کیا ہے کبھی آگے مرگی لے کے جائے نہیں نہیں بند ہے رات کو اندر ڈالتے ہیں اچھا اچھا دن کو نہیں آتا ہے ہوئی فو یہ آپ کا ماشاءاللہ گھر زبردست ہے اپن بلکل اور بارش میں بارش ادھر بھی نہیں آتا پھر اندر جاتے ہیں اچھا اندر روم ہے نا اور بھی روم ہے اندر تو یہ گرمی میں یہاں سوتے ہیں آپ دن کو سوتے ہیں دن کو سوتے ہیں اور گرمی میں اندر جا سکتا نا ہاں جا سکتا ہوں وہ زندگا زندہ رہنے کے لیے انسان کو زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کم چیزوں سے گزارا وہ کر سکتا ہے یہ آپ کا روم اندر والا ہاں یہاں بالکل اندھیرا اندر لیٹ نہیں ہے نا ہاں لیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو مومبتی لگا کے سوتے ہیں ہلال ٹیم اب یہ لیٹ نہیں ہے اندر لگ کے جاتے ہیں پھر لیٹ لگاتے ہیں یہ شمسی ہے کیا وہ باہر شمسی ہے نا شمسی ہے بینٹری ہے ہاں ہاں تو جلتی ہے باہر شمسی ہے باہر شمسی ہے اکیلے زندگی گزارنا کیسا لگتا ہے روزیت کرنا ہے بچے کے لیے نا یاد آتی ہوگی نا یاد کون کو نہیں آتا ہاں تو بھے روزیت کرنا ہے میں صرف یہ اس لیے پوچھا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آتے ہیں اتنی دور تاکہ ان کے بچوں کو ایک اچھی زندگی مل سکے تو ان لوگوں کو کس خدر اکیلہ پن اور تکلیف ہوتی ہے یہ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہوتا ہے ہوتا ہے ماں کو اندازہ ہوتا ہے ماں کو ہوتا ہے نا بس ماں کے علاوہ کس کو ماں بیوی بیوی کو بھی ہوتا ہے علاوہ ہوتا ہے چلیئے آپ پہلے آدمی ہوتا ہے بیوی کو بھی ہندازہ ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے میرا شاہر تو اکثر آپ کو رونا بھی آتا ہوگا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جب یاد آتا ہے نا آدمی کو پھر گھر بھار یاد آتا ہے نا ہوتا ہے پھر بھی زندگی گزرنا پڑتے ہیں روزی کرنا پڑتا ہے اور کتنی مرگیوں کا پریبار ہے آپ کا انڈے دو انڈے ہیں تو یہ انڈے جو دیتی ہیں یہ آپ ہی کھاتے ہیں کوئی اور بھی لے جاتا ہے یہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں دیسی مرگیں پھورے ہیں یہ آپ کے کبوتر سب اسے بھی نکالیں گے باہر ایسے بھی زندگی گزاری جاتی ہے ایسے بھی رہا جاتا ہے شہروں کے رہنے والے نہ جانے کون کون سی چیز جمع کرتے ہیں کس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ہمارے پیٹ کبھی بڑھتے نہیں ہماری خواہشیں کبھی ختم ہوتی نہیں ایک کے بعد دوسرا اب یہ اب وہ پھر وہ یہ خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں اور ہم ایک میڈریس یعنی کہ ایک ایسی جد و جہد جسے نہیں کہہ سکتے اسے ایک بھاگ دور میں لگ جاتے ہیں جس کا انت جس کا اختتام صرف موت پر ہوتا ہے بھاگتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں تھک جاتے ہیں پھر بھاگتے ہیں آخر میں ریزلڈ کیا ہوتا ہے جو کمایا ہوتا ہے وہ کسی اور کے کام آتا ہے ہم یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو جینے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں زندگی جی جا سکتی ہے ویسے بھی اور ایسے بھی یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں زندگی آسان کبھی بھی نہیں تھی کہیں بھی نہیں تھی ہاں ہر انسان کو اپنے حصے کی محنت کرنی ہی پڑتی ہے بغیر محنت کے نہ کبھی کچھ حاصل ہوا تھا نہ کبھی کچھ حاصل ہو گا یہ اونٹ کو الگ کیوں رکھاوا ہے یہ دوسرا ہے نا اچھا دوسرا ہے دوسرا مطلب لڑکا ہے لڑکا ہے تو ان کو الگ رکھتے ہیں ہمیشہ یہ بدماشی کرتے ہوں گے لڑتا ہے لڑتا ہے آپ کے اوپر آپ کے اوپر کب پہلے پہلے آپ بھی نہیں ہاں ہم در بیٹھا گیا تھا ہاں وہ نیچی سے نکلا ہم کو معلوم نہیں تھا ہاں کہ جبھی اوپر چڑھ گیا ہم آرام سے سکون میں آ گیا رات میں نہیں نہیں دن دن اچھا ایسی دن میں ہاں 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 پھر جبھی چڑھا ایسا پھر ہم ایسا خموش بیٹھ گیا ہاں پھر وہ اتار کے ایسی دہ رونا ہو گیا اپنے آپ چلا گیا ہاں کون سا پتلا والا تھا موٹا والا نہیں موٹا تھا اتنا ہاں بڑا والا پھر ہم پکڑا نہ آگئے مارا بس کرتا پوسی ہاں پوسے پکڑ گیا مار بھی دیا ہاں ہاں تو ہیتے ہیں بہت نکلتے ہیں اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے ملکے بہت اچھا لگا دعاوں کی درخواست ہے یہ ایک ہدیہ تھوڑا تھا میری تنسی یہ ہے نا دیکھئے جو میں پہنے وہ ہوں سیم آپ کے لئے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم مجھو کووے مجھے نظر آئے تھے اب سامنے دو کتے بھی ہیں وہ کتے یوں ہی نہیں ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے وہاں پر کسی بھیڑ کا کرکاس پڑا ہوا ہے اگر میں نہیں ہوں اگر میں نہیں ہوں اگر میں ہوں 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 زندگی اسی کا نام ہے زندگی آسان نہیں ہے زندگی میں ہمیشہ چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گے میرے ساتھ بھی ہیں اور دنیا میں سب کے ساتھ ہیں ہمیں چلتے جانا ہے زندگی ایسے یہ کر جائے گی محبت پھیلائیے محبت باٹتے پھر یہ آج میری گاڑی میری اپنی ہی غلطی کی ویسے نقصان ہو گیا اور نقصان بڑا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جو ہوتا ہے وہ بہتری کیلئے ہوتا ہے اس میں اوپر والے کی کوئی نہ کوئی بہتری حکمت ضرور ہوتی ہے آپ کو اگر یہ سٹوری پسند آئی تو برائے مہربانی سے لائک کریں اور کمنٹ سے نوازیں اس کے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر بھی جانے کا کشت کریں زحمت اٹھائیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور دن کسی اور جگہ آپ تمام لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنے دوست زبیر کو دیجئے اجازت خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چائے اچھی اور خراب کے بیچ میں ہے بہرحال چلیے گانا بھی چلتا ہے خدا حافظ کتنے دکھوں کو